موسیقی نے اسے خصوصی گفتگو میں کہا کامیاب مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو درمیان میں آنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں شہباز شریف حکومت کے پاس کوئی طاقت نہیں پارٹی اور ووڈ بینک نواز شریف کا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سچشمہ عوام ہے جمہوریت عوام کے بلبوتے پہ ہوتی ہے ہم عوامی رابطہ موئن پر ہیں ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی کی خلاف نہیں ہیں غلط رنگ دیا جا رہا ہے اختیارات والی مذاکرات کرنے چاہیے تو دروازے کھلے ہیں شہم احمد قریشی نے واضح کر دیا آج نیوز گفتگو میں کہا ہمارا حقیقی ازادی مارچ پرام ہے کسی بھی ادارے کے خلاف حقیقی ازادی مارچ نہیں نکال رہے پی ٹی آئی کے حقیقی ازادی مارچ کا چوتھا روز عمران خان اور شرکہ کا گجروالہ میں پڑاؤ حقیقی ازادی مارچ کاموکی سے روانہ ہو کر گجروالہ پہنچا کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی فیصل جاوید نے کارکنان سے حلف دیا روانگی سے قبل صحافی صدف نعیم کے عیسال سواب کے لیے دعا کی گئی یہ جو اسلام آباد کی طرف ہم حقیقی ازادی کی مارچ کر رہے ہیں یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ جہاد ہے میرا مقصد ایک مقصد ہے کہ میری قوم حقیقی طور پر ازاد ہو اور ازاد کیسے ہوگی جب میری قوم کو انصاف ملے گا مارچ سیاست کے لیے نہیں ملکو حقیقی ازادی دلانے کے لیے جہاد ہے بند کمرے میں پیسے کر کے چوروں کو مسلط کر دیا گیا چھوٹا چور جیل اور بڑا ڈاکو اینارو لے کر وزریعظم بن جاتا ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے نائنصافی کے نہیں عمران خان کی گھنگرج کہا ایسا نہ ہو مارچ دیکھ کر نواز شریف کے پلیٹی لیٹس پھر گر جائیں جب تک لوٹا پیسہ واپس نہیں کرتے قوم چوروں کو کہیں نہیں جانے دے گی چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ہرجانی کا دعویٰ کرنے کا اعلان اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون میں توصیح کر دی ریڈ زون کو زیرو پوائنٹ تک بڑھا دیا گیا نقشہ جاری حقیقی آزادی مارچ کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی پولس رینجرز اور پوچ تائناک ہوگی پی ٹی آئی کو جلسے اور دھرنے کے لیے اینو سی جاری نہ ہو سکا پی ٹی آئی نے جلسے کے اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورس سے رجوع کر لیا درخواست میں موقع پھنایا کہ چھبیس اکتوبر کو خط لکھا گیا چار نومبر کو جلسے کے لیے تحال اینو سی نہیں ملا جب تک کمیشنر بلا وجہ معاملے کو طول دے رہی ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف بھی میدان میں آگئے ٹویٹر پیغام نے بتایا شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ عمران خان دو ہزار کا جتھا لے آئے یا بیس ہزار کا نہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے پورن پنڈٹ فتنہ نے انقلاب نہیں اپنے خونی مارچ نامنظور کا اعتراف کر لیا وزیر اطلاعات مریم اورنزید کا جوئیٹ لکھا بیالت پر بلڈشیڈ بندوقوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے چھائی ماہ سے انقلاب نہیں عوام نے ڈکیٹیاں ملکی مفاد کے سعودے اور شہدہ کے خلاف مہم دیکھی ہے عمران خان اقتدار کی حوث میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے خواہش ہے کہ خون ریزی ہو وزیر اطلاعات سن شرجی لینا میمن کی تنقید کہا یہ ڈکٹیٹر کی نرسری کی پیداوار ہیں اب اسی نرسری پر تنقید کر کے ہیرو بننا چاہ رہے ہیں عمران خان کی شہید ریپورٹہ صدف نعیم کے گھرانوات اہل خانہ سے ملقاق میں تازیت کی صدف نعیم کے شہر سے اتھانے میں صوبائی وزیر قانون نے زبردستی رازی نامے پر انگوٹھے لگوائے وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کا دعویٰ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ آئندہ پندرہ دن تک قیمتیں باقرار رہیں گی ٹیکس گوشوار جمع کرانی کی مدت میں تیس نومبر تک توسی کر دی گئی پچیس سو روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے جو کہ تقریباً اٹھاون ارو روپے کی لاغت ہے جو کہ اب کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈی اے پی استعمال کریں گے وزیر اعظم کہا کسانوں کو اٹھارہ سو رب کے قرضے دینے کا اعلان ذریع ترقی کے لیے کسانوں کے مسائل کا حل ضروری قرار دے دیا کہا کرزو پرسود میں حکومت سفسیتی دے گی ڈی اے پی خات کی قیمت میں پچیس سو روپے فی بوری کم ہی کر دی ٹریکٹر انڈسٹری میں نئے سرمایہ کارک و مراک ملے گی سلاب سے متاثر علاقوں میں گندم کے بیچ کی بارہ لاکھ بوریاں تقسیم کی جائیں گی چھوٹے کسانوں کے قرضے معاف کر دیئے ملوچستان کے علاقے کمان پاس میں سیکیورٹی فورسز کا اوپریشن پارنگ کے تبادلے میں چار دہشت گردھالات سپاہی شفیو اللہ اور سپاہی محمد قیسر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے موسیقی